اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو افسوس نہ خبر یہ کہ پاکستان کے سابق صدر رفیق تارڈ چل دیئے انتقال ان کا ہو گیا انہا لیلہ ونہا لیلہ راجعہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے لیکن وہ جب خبر پڑی اس وقت سے یادوں کا ایک شلاب ہے یعنی وہ دور اگر آپ یاد کریں جس وقت رفیق تارڈ آئے تھے تو میں آپ کو کچھ باتیں یاد دلاتا ہوں اور پھر آپ یہ سوچئے کہ یہ موجودہ عمران خان اور یہ تجربہ شروع سے ہو رہے ہیں ہمارے اصل میں رفیق تارڈ سے پہلے فاروق لغاری جو تھے پاکستان کے صدر تھے اور ان کو صدر بنانے والی محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور اس کے بعد خیر وہ اب یعنی طویل نہ ہونے کے وجہ سے میں آپ کو بس ہیڈ لائن صرف بتا دیتا ہوں یاد آجیں گی چیزیں آپ کو کہ محترمہ نے فاروق لغاری کو ظاہر ہے صدر بنوایا اس زمانے میں صدر بہت طاقتور ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس اسمبلی کو توڑنے کی طاقت ہوتی تھی اور وہ توڑا بھی کرتا تھا یعنی طاقت کا استعمال بھی کیا کرتا تھا غلام اسحاق خان نے کیا جنرل زیاؤلحق نے جس انٹیوز کیا آٹھویں ترمیم آئی تھی یہ ایک آئین میں تو جنرل زیاؤلحق نے جنیجو کی اسمبلی توڑی اس کے بعد غلام اسحاق خان نے بینظیر کی حکومت ڈسمس کی اسمبلی توڑی اس کے بعد پھر اسی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی اٹھا رہا ہے اپرل ترانوے کو اسمبلی توڑی جو سپریم کورٹ نے بحال کی لیکن پھر اس کے بعد چل پھر نہیں سکے پھر ایک کاکڑ فرمولہ اس زمانے میں آیا اور پھر سب کچھ اور نئی الیکشن ہوئے پھر بی بی آئی اس کے بعد انہوں نے فاروق لہاری کو صدر منتخب کروا دیا ان کا خیال یہ تھا کہ میں اگر ایوان صدر میں اپنا بندہ بٹھا دوں گی تو یہ اسٹیبلشمنٹ یہاں سے مجھے یہ زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں ٹرائکا کا مطلب ایک ٹرم مشہور ہوئی تھی ٹرائکا اور ٹرائکا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر این آنمی چیف یہ ٹرائکا ہوتی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس اس وقت یہ اختیار تھا کہ اسمبلی ڈسکمس کر دے جو اس کے بعد پھر بی بی کا خیر خیال یہ تھا کہ میں اپنا وہ ایک بھائی کہا کرتی تھی فاروق لغاری کو کہ بٹھا دوں گی تو میں محفوظ ہو جاؤں گی اس آزشوں سے غلط ثابت ہوئی اسی فاروق لغاری نے اسمبلی توڑی بی بی کو فارق کیا ڈسمس کیا اس کے بعد الیکشن ہوئے نانٹی سیمن کے نواز شریف کی حکومت بنی اب اس کے بعد وہ فاروق لغاری صاحب جو تھے وہ اور اس زمانے کے آپ جو سمجھ لی یہ کہ سرکاری ملازم ان کا وہی ایک خیال جو پرانا چلا آ رہا ہے یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ نواز شریف بن نظیر نواز شریف بن نظیر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا کوئی اور نہیں ملتا یہ اس وقت کی تکلیفیں ہیں تو فاروق لغاری کو پھر وہی کہ جی ہمارے پاس ایک نواز شریف ہی رہا گیا ہمارے پاس ایک بن نظیر ہی رہا گیا تو یہ وہ شروع والا پھر بچارہ عمران خان اس کو بنایا گیا فاروق اس نے کہا جی میں ایک پارٹی ملت پارٹی اس کا نام تھا ملت پارٹی بناوں گا اور میں تیسری طاقت اور اینی وی وہ پھر چلتا رہا پھر اس کے بعد انہوں نے سجاد علی شاہ ایک چیز جسٹس ہوتے تھے سپریم کورٹ کے تو فاروق لغاری جو صدر تھے اور سجاد علی شاہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نواز حکومت کو یہ پڑ گئے اس وقت ہی تو ان کا آئیڈیا یہی تھا کہ یعنی بسیکلی ہم یعنی آئیڈیوز تو ہمارے پاس ہیں ہمیں ہم ہیں ملک کا درد وغیرہ تو انہوں نے اس کے بعد پھر کورٹ اور ایگزیکٹیو کی ایک بڑی شدید لڑائی ہوئی جس کے بعد نتیجے میں اختتام اس کا یہ ہوا کہ وہ جہانگیر کرامت جو کہ فاروق لغاری نے ویسے اپائنٹ کیا تھا ان کو اور پھر جہانگیر کرامت کو انہوں نے فائنل ایک لیٹر بھیجا فاروق لغاری نے فوج کی سکیروٹی کے لیے جو انہوں نے پھر آگے مجھے یاد پڑتا ہے کہ دیفنس منسٹری کو بجوا دیا تھا جس کے بعد فاروق لغاری گاٹ اس میسیج کہ فوج میرے ساتھ نہیں ہے تو میں اپنے ونڈرفول آئیڈیاز اگزی کیوٹ نہیں کر سکتا جس کے بعد پھر فاروق لغاری نے ریزائن دیا اور چلے گئے اور ارشاد حمد اقانی مرہوم اس زمالے میں ہوتے تھے بڑے ان کے بڑے یعنی کئی پرجوش ساتھیوں میں تھے اور اس کے بعد پھر وہ ملت پارٹی بغیرہ فارغ ہو گئی آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے اب دیکھیں نا بیس بائیس سال تیس سال کے جو بچے ہیں ان کو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ ملت پارٹی نام کی کوئی چیز تھی جو فاروق لغاری نے بنائی تھی اور آئیڈیا یہی تھا کہ یہ دو پارٹی ٹو پارٹی سسٹم سے ہم جان چھوڑا لیں ٹو پارٹی سسٹم سے ہم جان چھوڑا لیں نواز شریف تو آج بھی وہیں کہ وہیں ہے محترمہ کو گولی مارنی پڑی لیکن ان کی لیگیسی آج تک موجود ہے حکومت ان کا بیٹا اب موجود ہے اور فاروق لغاری صاحب بھی اللہ کو پیار ہو چکے ہیں کوئی نہیں جانتا ملت پارٹی بھی ان کے ساتھ پیاری ہو گئی کوئی نہیں جانتا بس وہ آئیڈیال بتا کیری آن کرتا رہا جب پرپید مشرف نے بھی بعد میں اسی آئیڈیا کو بار بار کہا کہ ہم کیا ہم اتنی بانج ہو گئی ہے کہ ہمیں نواز شریف اور بین نظری کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مستقل چیز ہے یہی بعد میں پھر یہ امران خان کی صورت میں سپورٹ کیا گیا کہ وہ نواز شریف اور بین نظری کے علاوہ کوئی نہیں تو امران خان نے کم ہے تو اب اس کے بعد نتیجہ دیکھ لیں پر کیا ہوا خیر رفیق طارد صاحب جو ہیں وہ آہ آہ بار اکتوبر کے بعد بھی جب رفیق طارد اس کے مطلب ہے آپ کو میں نے پس منظر بتایا ہے کہ رفیق طارد پھر اس یعنی کوئٹا میں سپریم کورٹ کے جو بینچ تھے وہاں سے پھر کچھ فیصلے سپریم کورٹ آہ کے خلاف آنے لگ گئے ججز کی آپس کی ایک کانفلکٹ ہو گیا اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن وائنڈ اپ پھر یہ ہوا کہ جب فاروق لغاری نے ظاہر ہے وہ رضا اندہ کے چلے گئے تو پھر سجاد علی شاہ بھی چلے گئے اور آہ رفیق طارد کو اس کے بعد فاروق لغاری کے بعد پھر نواز شریف نے رفیق طارد کو صدر جو ہے بنوایا اور جہاں تک میری یاداش کام کرتی ہے یہ اصل میں میاں محمد شریف کے جو کے والد بزرگوار تھے نواز شریف کے یہ ان کے ساتھیوں دوستوں میں سے تھے اور انہی کی ریکمینڈیشن تھے تو پھر رفیق طارد کو صدر بنایا گیا اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ بہت ایک ڈیویٹ اٹھی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور سے ہی وزیراعظم اور لاہور سے صدر بھی ہو لیکن بہرحال سب کچھ ہوا تو بار اکتوبر جب ہوا تو نواز شریف تو جیل میں چلے گئے رفیق طارد البتہ اپنی ذمہ داری آدھا کرتے رہے جب تک پھر فائنلی ان کو پر بیض مشرف نے تو ظاہر ہے پھر جس طرح سے فارق کر دی ہے تو چلے گئے جی وہ ان کے دور سدارت میں جو ان کا جہاں تک مجھے یاد ہے رفیق طارد صاحب کا جو سب سے زیادہ کام ایکٹیو تھا وہ چودویں ترمیم پر تھا اس زمانے میں چودویں ایک ترمیم آ رہی تھی جس میں بڑی کانٹروورشل ہوئی تھی کہ الزام یہ لگے خرشید قصوری مجھے یاد ہے اس وقت جو نواز شریف کی کیابنٹ میں وزیر تھے وہ انہوں نے بھی ناشنل اسمبلی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی خیر وہ پھر ہو بھی نہیں سکا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو میں نے اس کا ایک پس مندر بھی بتایا جاتے ہیں بھی تازہ کی یہ ایک خبر جس پر چلے گئے رفیق طارد صاحب اور دوسری خبر جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی زندگی دیکھیں کیسی عجیب مطلب ہے ایک مجموعہ ہے خبروں کا پھولوں کا رنگوں کا باتوں کا یادوں کا کہ ایک جانب جو ہے رفیق طارد صاحب ان کی انتقال کی خبر ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک اور دیکھیں نیا پھول کھلتے ہیں خوبصورت ترین اس کے ساتھ خبر آگے بڑھنے والی اور حوصلہ دینے والی اور زندہ رکھنے والی اور خوبصورت خبر وہ یہ ہے کہ اے پی ایس پشاور میں جو وہ ظالمانہ ٹیک ہوا تھا اور بچوں کے ساتھ جو یعنی آپ جانتے ہیں آرمی پبلک سکول اس میں دو نوجوان ایک تو یعنی جو ہے وہ فوت ہو گئے بچے لیکن تیرہ سالہ بھائی حارس حارس نواز جو ہیں یہ تیرہ سالہ یہ یہ بھلاک ہو گئے تھے ان کے بھائی چودہ سال کی عمر تھی احمد نواز اے پی ایس اٹیک پشاور میں حملہ جو ہوا تھا اس میں ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی حارس نواز جن کے سر پہ گولی لگی تھی ان کی تیرہ سال عمر تھی وہ مطلب ہے اللہ کے پاس چلے گئے جنت میں چلے گئے اور جو احمد نواز ان کے بھائی ہیں ان کی اس وقت چودہ سال عمر تھی اور اس میں بھی یعنی یہ زخمی ہوئے ان کو علاج کے لیے فروری دو ہزار پندرہ میں برطانیہ منتقل کیا گیا تھا اور میں آپ سے یہ بات ڈیلائٹ فل خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ کوئی اچھی خبر بھی مجھے شیئر کرنے کو اس ویلاغ میں ملی کیونکہ بہت سے دوست شکوا کرنے لگے ہیں کہ یار کوچھ باپ باپ بھی کیا کرو یہ جی احمد نواز صاحب برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ کی یونین کے صدر منتخب ہو گئے آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو یونین ہے سٹوڈنٹ یونین آکسفورڈ یونین کے یہ اس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں یہ اعزاز جو ہے یہ بینظیر بھٹو کے پاس تھا جی اس وقت اس سے پہلے اور بینظیر بھٹو کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا آپ کہیے کہ یہ عزت پاکستان کو ملی ہے کہ یہ ہمارا بچہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ یہ احمد نواز اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حملے میں بچایا ان کے بھائی شہید ہوئے لیکن احمد نواز کو اللہ تعالیٰ نے اس حملے میں بچایا اور اس کے بعد وہ برطانیہ علاج کے لیے آئے اور یہی رہے اور پڑھائی کرتے رہے اور آکسفورڈ میں ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کہ وہ اس کی یونین کے جو ہیں آپ صدر منتقب ہو چکے ہیں آپ اندازہ لگائیے اب میں آپ کو یہ دوسرا بچہ ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں ملالہ کے بعد جس کو یہ اتنی بڑی آنڈریس نے پاکستان کو دی ہے اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ جن بچوں کو گولیاں مارتے ہیں یہ درشتگرد ہمارے بچوں کو جو یہ گولیاں مارتے ہیں وہ بچے اگر ان کو صحیح محول ملے صحیح انوائرمنٹ ملے وسائل مل جائیں اور ایک یعنی کہیے مینز مینز وہ اگر مل جائے تو ہمارے بچے اس دنیا کے آسمان پہ چاند اور ستاروں کی طرح چمکتے ہیں دمکتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ احمد نواز کا اس بیبیٹے کا یہ یہاں اکسروڑ یونین میں صدر منتقب ہو جانا پوری دنیا کے جہاں سٹوڈنٹس آتے ہیں امریکہ سے لے کے جاپان تک یعنی کینیڈا سے جاپان کہنا چاہیے لیٹن امریکہ ایرب ورلڈ چائنہ مطلب ہے سنٹرل ایشیا رشیہ مطلب ہے کہ دنیا کے جو بہترین آپ کا یہ الیٹ ہے بوجوازی ہے اور مطلب ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے آکسروڑ سے پڑھیں اور یہی آکسروڑ میں ہے بھی انڈینز کیا چائنیز کیا پاکستانی کیا امران خان آپ کے سامنے کیا پیچ گیا تھرڈ کلاس دگری اس نے وہاں سے لی آکسروڑ 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 کیا بیچتا رہا بی بی کے ساتھ آپ دیکھئے کتنا بڑا یعنی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ آکسروڑ آکسروڑ یونین کی صدر رہی ہوئی اور اس کے بعد یہ بچہ احمد نواز اے پی ایس میں ظالموں نے جس کو زخمی کیا اور اس کے سگے بھائی کو شہید کیا اللہ تعالیٰ جیسے رکھے اسے کون چکھے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کی شان کہ وہ بچہ اس نے یہاں آنا تھا برطانیہ تو اس نے علاج کے لیے آنا تھا اس کو گولی لگنی تھی اس نے علاج کے لیے یہاں آنا تھا پھر اس کو یہاں رہنا تھا اور اس نے ایک دن ہمارا نام روشن کرنا تھا یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کے ہر شہر ہر گلی محلے میں یہ بچے ہیں جن بچوں کو جو بچے دنیا کے آسمان پہ ستاروں چاند کی تنا چمک کے ہمارے فلیگ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ان بچوں کو ہم مواقع دینے کو تیاری نہیں ہے ان بچوں کو ہم ایسی یعنی غلط تاریخ پڑھاتے ہیں ان کو ہم جھوٹ پڑھاتے ہیں ان کو ہم ایک یعنی بڑی محنت کے ساتھ ہم ان کو ایک بھٹکا ہوا شہور بنا کے رکھ دیتے ہیں یعنی ہمارا جو بچہ ماسٹرز کر کے نکلتا ہے یونیورسٹی سے وہ دنیا میں گلوبل رینکنگ میں کہیں بچارہ کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری کوئی یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں کہیں نہیں آتی ہمارے پاس وہ فکیلٹی اگر موجود ہے ٹیچرز کی تو ہم نے اتنا ان کو یعنی دیپریس اور مطلب یعنی ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کر دیا ہوا ہے کہ اس میں ایکسلنس پوڈیوس نہیں ہو سکتی تو بہرحال جی دنیا کا یہی ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے رفیق صاحب کے حوائے سے بڑا ہے ساتھ افسوسنا خبر شیئر کی لیکن مسارہ کسار آپ کو برگ گراؤنڈ بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو تھرڈ آپشن والی بات ہے نا یہ جو خواہش ہے کہ دونوں پارٹی سے جان چھوٹ جائے یہ بہت عرصہ چلی اور اس نے کتنا ہمیں نخصان پچھایا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور یہ جتنی آرٹیفیشل چیزیں آتی ہیں اس کے بدلے میں جو ملت پارٹی فاروق لغاری کا حشر ہوا جو سے کوئی نہیں جانتا جو کیو لیگ اور چودریوں جہاں پہ پولٹیکلی جہاں پہ کھڑے ہوئے بس اسی سے ملتی جلتی کوئی جگہ ہوگی جہاں کل کو عبران خان نے کھڑا ہونا ہے بلکل بھول جائیں گے لوگ یا پھر یہ چار چیدہ سیٹے لے کے خان صاحب کھڑے ہوگے یہ ہوتا ہے آہ منی پلانٹ یہ ہوتا ہے آرٹیفیشل چیزوں کو حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دینا تو پھر اس کا نتیجہ تاریخ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی بلاول بھٹو اینی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ لے کے وہ جہاں جہاں سے چاہ رہے ہیں لوگ کس طرح سے کے ساتھ ہیں یہ ٹھیک ہے کہ لوگ بوزر واویہ میں زیادہ مطلب یہ ایک دوسرا ارگومنٹ یہ ہے کہ لوگ عبران خان سے نفرت اتنی کرتے ہیں کہ اس نفرت میں آ رہے ہیں اگر ہم اس بات کو ٹھیک مان بھی لیں جو کہ بہت عدد تک درست ہے پھر بھی بلاول نے اپنی ایک پریزنس اور اپنی پارٹی کو ریوائیو کر رہا اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ انٹی نواز والا جو ووٹ ہے عزرداری صاحب نے اب اپنی مہارت اور سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کو غالباً یہ باور وہ کروا چکے ہیں کہ انٹی نواز ووٹ کا جو آپ کہیے پلیٹ فارم ہے اس کی جو آپ یہ کہیے کہ اس اس پلیٹ فارم کو اگر سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو کرنی ہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے اسی انٹرسٹیننگ پر مجھے لگتا ہے کہ یہ نکلے بھی ہیں بارال جی اہمن طواز کو ایک دفعہ پھر بہت بہت ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں فخر کا موقع دیا کہ یہ وہ فخر ہے کہ یہ ہمارے بچے جہاں برطانیہ کے سکولز میں پڑھ رہے ہیں نا یہ اپنے ان کلاس فیلوز کو دنیا بھر سے جہاں سے آئے ہیں اگر یہ بات کریں گے تو ان کی ایک رسپیکٹ ہوگی ملالا کا جب ہم نام لیتے ہیں ہمیں ایک رسپیکٹ ملتی ہے یہ پاکستان میں جو جذباتی جنونی اور فلک شغاف نارے لگانے والے لوگ ہیں وہ اگر تھنڈے دل سے اس بات پر بہت کریں تو شاید ان کو بھی سے مجالیہ بھرنا پھر نفرت ایک ایسا آس آسا ہے جس سے وہ وہیں مطلب پاکستان کے ہمارا طالب علم اور وہ پڑھانے والے اس شعور کے دنیا میں آج ایک کونے میں اکیلے کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ساتھ دینے کے لیتیار نہیں ہے اگر اسی کونے میں جا کے ہم نے کھڑا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو شہاد عباد رکھیں پھر ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ